ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو این ویڈیو تو دوستو کافی دنوں بعد ہم جلشہتی ڈیپارڈمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ ایمپورڈن نوٹیفیکیشنز اور کافی کانڈیٹس کے کمینٹس آ رہے ہیں ڈیلی کی کیا ہماری بھرتی ہوگی کیونکہ ہم سبھی نے اپنے فورم جو ہا وہ ڈیویزن میں سبمیٹ کروا دیئے ہیں اور ابھی تک انٹریوز کی ڈیٹس نہیں آئی ہوئی ہیں اچار سانتہ بھی اوپر سے لگی ہوئی ہے تو اب کیا ہماری جلشہتی ویوہا کی بھرتی پورن ہو پائے گی جہاں پر پچھلے سال کی طرح ایک بھر سے جہاں بھرتی لٹک جائے گی تو آپ لوگوں کو پوری انفرمیشن آج کی ویڈیو میں دی جائے گی پوری جلشہتی ڈیپارڈمنٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہوگی اور وہی پوسٹ آپ کی تین ہیں یعنی کی پیراپن پوپولیٹر فیٹر اور ملڈی پر وصور کر انہی سے ریلیٹڈ ایمپورٹن نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ہماری طرف سے بتائی جائیں گی تو آپ سبھی لوگوں کا ایک ہی کام ہے جن بھی کانڈیڈیٹس نے فورم جمع کروائے ہوئے ہیں اپنے اپنے ڈیویزن میں جہاں پورے ہمارشل پردیش کی بات ہو رہی ہے کسی ایک ڈیویزن کی بات نہیں ہو رہی ہے تو جن بھی لوگوں نے اپنے اپنے ڈیویزن میں فورم جمع کروائے ہوئے ہیں ان سبھی کے لیے ہی ایمپورٹن نوٹیفکیشن رہیں گی سب سے پہلے میں بات کروں اگر پیرا پمپ آپریٹر کی ٹھیک ہے تو جیسے کی پیرا پمپ آپریٹر میں ایز کمپیر ٹو پیرا فیٹر کے بکینسز زیادہ تھی ٹھیک ہے پیرا پمپ آپریٹر کی بکینسز ایز کمپیر ٹو فیٹر زیادہ تھی اور ان لوگوں کے انٹرویوز نہیں ہو پائے ہیں کچھ ایک ڈیویزن ایسے تھے جن کے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں ان کے ریزلٹ بھی آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا اگر آپ بھول چکے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہرولی ڈیویزن کے انٹرویوز ہونے کے بعد ان کا ریزلٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے جو کہ انہاں ڈیویزن کے اندر آتا ہے آپ کا ہرولی ڈیویزن پھر اتھرمشالہ بغیرہ کے بھی انٹرویوز شیڈیول کیے گئے تھے بہت کئی کارنوں کے کارن یہاں پر آپ لوگوں کے انٹرویوز پھر پوسٹ پونڈ کر دیئے گئے پھر سے نئی ڈیٹس آئی جو کہ آپ لوگوں کو سمجھ سمجھ پر بتا دی گئی تھی اب بات یہ آتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو بکینسز ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں کیا وہ ہو پائیں گی یا پھر سے لٹک جائیں گی یہ بکینسز تو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے کہ اچار سنیتہ پورے دیش میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ چار تاریخ تک آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہی ہوگا کیونکہ مت گڑنا اس دن ہوگی اور پتا چل جائے گی کہ کون پی ایم بغیرہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی مت گڑنا بغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر سے آپ کے سرکار بنتی ہے پھر جو بھی شعبت بغیرہ ہوتی ہے لوگ سبہ جناف کی جو بھی ہوتے ہیں کینڈیٹس ان کی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ پھر سے صحیح ڈھنگ سے چلنا شروع ہو جائیں گے تو مطلب جولائی مہینے سے آپ لوگ رکھ لیجئے کہ آپ کے سرکاری کام جو ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے چلنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر جولائی مہینے سے آپ لوگوں کے انٹرویوز سٹارٹ کر دیے جائیں گے اور سبھی ڈیویزن کی انفرمیشن سمیں سمیں پر آپ لوگوں کو آ جائے گی تو آپ گھبرائیے مت جو بھی آپ لوگوں کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں ڈیویزن کے اندر کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پہلے بھی بھرتی آپ لوگوں کی کینسل کر دی گئی تھی ٹھیک ہے تو اب بار بار تو بھرتیاں کینسل نہیں ہو سہتی کیونکہ ایک ابھیان جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہر گھر نل کا جو ابھیان چلا ہوا ہے اس کے اندر کافی سکیمز لائی جا رہی ہیں تو اس کے لیے سٹاف کی نیڈ ہوگی جیسے کی ڈیلی ہم نے اس پر پڑھتے ہیں اس میں آ جاتی ہے انفرمیشن کی سٹاف کی کافی زیادہ نیڈ چلی ہوئی ہے آئی پیچ ڈیپارڈمنٹ کے اندر تو اسی لیے جو اس سٹاف کی نیڈ کو کم کرنے کے لیے ہی جہ بھرتی کی گئی تھی جس کے اندر پوری جو آپ کی بکینسی تھی بہت ہی ساڑھے چار ہزار بکینسی فیز بان کی جہ بکینسی تھی ٹھیک ہے ایلوکیشن آف فیز بان کی جہ ساڑھے چار ہزار بکینسی آپ لوگوں کے لیے فیلاپ کی جا رہی تھی اور فیز ڈو بھی آپ لوگوں کا اس میں آئے گا وہ ساتھ ساتھ سال بر سال جو آپ کو جہ فیلاپ کرتے رہیں گے بہت شروعاتی چینل میں پانچ تاریس سو بکینسی جو آپ کو رہی ماجہ پردیش کے لیے دی گئی ہیں تو آپ لوگوں کے کچھ ڈیویزن میں جیسے کی اب ریزلٹ آ چکے ہیں تو اسے ہی دہتے ہوئے جہاں پر انیا ڈیویزن کی طرف سے بھی آپ لوگوں کے لیے بھرتیوں کے لیے انٹریویز بغیرہ کا کوئی بھی نیمیت رول نہیں بنایا گیا ہے تو اسے ہم انٹریویو کا نام نہ دیتے ہوئے سکل ٹیسٹ کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سکل ٹیسٹ کا نام جو آپ اسے دیا جاتا ہے وہ سکل ٹیسٹ آپ لوگوں کے لیے جاتے ہیں جس کے دو نمبر آپ لوگوں کو وہاں پر دیے جاتے ہیں تو جہاں آپ لوگوں کے سمیے سمیے پر جیسے ہمت گرنا بغیرہ سمافت ہوتی ہے ہمارچہ پردیش اول اول انڈیا میں بیسے ہی سرکاری کام شروع ہوں گے پہلے کی طرح اور بھرتیوں کی رفتار جو آپ پھر سے سٹارٹ کر دی جائیں گی تو جہی ایک انفرمیشن ہے جو بھی کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہماری بھرتی ہوگی جا پھر لٹک جائے گی تو ان لوگوں کو بتا دیں کہ آپ لوگوں کی بھرتی جرور کروائے جائے گی اور انٹریویوز بھی لیے جائیں گے